ہائے ورمین السلام علیکم کیسے جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور آج میں نے بنائی ہے جی افغانی کڑاہی افغانی اس کو گریوی بھی کہتے ہیں تو ریسپی کا سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے چکن نیلیا میرے پاس تو لیک پیسز تھے کافی زیادہ تو میں نے ان کے ساتھ ہی اس طریقے سے اس کو بنا دیا اس میں ادھرک لہسن کا پیس چلا گیا ہری میرچو کا پیسٹ چلا گیا اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم پھٹا وائس کے اندر دہی ڈال دیں گے ایک کپ کے قریب اور ڈالنے کے بعد اچھی سی ہم اس کی میری نیشن کریں گے سال جائے گا اس کے اندر آپ اپنے ٹیسٹ کی ایک آرڈنگ لے لیجیگا اور ہری ملال میرچو کا پاوڈر یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ٹو ٹی سپون یعنی کہ ون ٹیبل سپون پاکی آپ اس کو ساتھ جتنا آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کے اندر ڈال سپائس پاوڈر یعنی کہ گھرہ مسالہ پاوڈر بھی چلا گیا ون ٹی سپون یہاں پیپر کونس یعنی کہ سابت کالی مرچے میں ڈال رہی ہوں تقریباً 8 سے 10 آپ ڈال لیجیگا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اویل میں نے ہاں پر ڈال دیا جی 3-4 ٹیبل سپون اس کے ساتھ اس کی مرینیشن بہت پرفیکٹ ہو جائے گی اچھا سا اس کو مکس دیں گے تاکہ جتے بھی ہمارے مسالے ہیں وہ اس کے اندر اچھے سے مکس اب ہو جائیں یہ دیکھیں بہت اچھی سے اس کو مرینیشن ٹائم تقریباً آپ ایک سے دو گھنٹے دیجئے گا اگر آپ اوبر نائٹ دیتے ہیں تو پھر تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا ٹیٹرا پیک کریم میں یہاں پر اس کے اندر ڈال رہی ہوں 5-6 ڈیبل سپون اور تلیوی پیاز یہاں پر میں ڈال رہی ہوں 2-3 ڈیبل سپون تلیوی پیاز کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا سا ایک فلیور آتا ہے ہم اس کے اندر کچھی پیاز کا بھی استعمال کریں گے وہ بھی ہم یوز کریں گے لیکن ساتھ میں نے تلیوی پیاز بھی 2-3 ڈیبل سپون یہاں پر ڈال دی تھی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ڈال لیجئے گا میں نے ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لے لی اور اس کو میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا اور اس کو میں نے ہاں اس کے اندر ڈال کر دیا اچھا یہاں پر آپ کو پیاز کا کلر اس لیے بھی ہرا لگ رہا ہے بگوز وہی بلینڈر جس کے اندر میں نے ہری ملچو کا پیسٹ بنایا اسی کے اندر میں نے انیان کو بلینڈ کیا اس واجہ سے اس کا کلر ایسا آ رہا ہے تو جی اس کو اچھے طریقے سی یہ دیکھیں میں نے مکس اپ کر دیا اس کے اندر میں نے اچھے سی میرینیشن جب ہو چکی اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اویل ڈالا اویل کے اندر میں نے 1 تیبل سپون اس کے اندر بٹر کا ڈال دیا یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا جو بٹر ملٹ ہو جائے تو ہمارے پاس جو میرینیڈڈ چکن ہے ون بائ ون ہم اس کے اندر پیسز یہاں پر ایٹ کریں گے لیکن کوشش کیجے گا کہ اس کے ساتھ آپ گریوی بیچ میں نہیں آنی چاوگی آپ کے پین میں آپ اس طریقے سے چٹک کے ڈالیے گا تاکہ جتنے بھی چکن پیسز ہیں وہ آرام سے آپ کے فرائے ہو جائیں بلکل فلیم کو میڈیم رکھے گا تاکہ یہ جلنے نہ پائیں اور جسٹ ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے پروپر کوک نہیں کرنا بگوز پروپر کوک یہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتی ہوں کہ آپ اس کو کیسے کریں گے یہ دیکھیں جی تقریباً دو سے تین منٹ کا میں نے ٹائم دیا ایچ سائیڈ اور میں نے اس کو اچھا سا میڈیم فلیم پر ان کو فرائے کر لیا تھا یہ دیکھیں جی میں آپ اس کی سائیڈز ٹرن کر رہی ہوں آپ یہ دیکھیں اتنا خوبصورت سا اس کا کلر آ چکا تھا یہ دیکھیں بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو چکن کے ساتھ جو میری نیشن کا جو لیکوڈ ہے وہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ اس پین کے اندر نہیں آنا چاہیے جس آپ چکن پیسز کو اٹھا کر ان کو اس طریقے سے فرائے کیجئے گا اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں جی اور ساتھ یہاں پر میں اسی پین کے اندر ڈال رہی ہوں بادیان کی جو بروکن پھول ہوتے ہیں آپ کے جارز کے اندر وہ میں نے ڈال دیا ہے تقریباً چار سے پانچ چھوٹے سائز کے اس سے فرائے کرتے ہوئے اس چکن کے اندر بہت اچھا ایرومہ آ جائے گا دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا چکن یہاں پر فرائے ہو رہا ہے اچھا جی یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں سائٹس چینج کرتی رہی اس کی اور اس کا کلر بھی بہت اچھا سا آ رہا ہے اور یہ اچھا سا کک ہو رہا تھا لیکن اوورکک نہیں کرنا جس ہم نے فرائے کرنا ہے اور فرائے کرنے کے بعد یہ دیکھیں اچھا سا کلر آنے پر میں کو ون بے ون جو ہے کسی بھی پلائٹر میں یا آپ اس طریقے سے نکال لیجئے کہ میں نے بھی نکال لیا گا یہ دیکھیں نکال لیں گے اس طریقے سے اور پھر دوسرا جو بیچ ہے وہ میں اسی آئل کے اندر ڈال دوں گی اگر آپ کا آئل بہت زیادہ یہ دیکھیں کالا اگر ہو جاتا ہے تو آپ سائٹ سے کسی سپیچلا کی ہلپ سے آپ ہٹا لیجئے گا اس کو تھوڑا سا ریموو کر لیجئے گا پین میں سے تاکہ آپ کا جو نیسٹ بیچ ڈالیں گے اس کی اوپر کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک نہ آئے یہ آپ کو جلاوانا فیل ہو تو اس چیز کا ایک خیال رکھے گا تھوڑا سا میڈیم فلیم پر اس کو کو کیجئے گا اس کے بعد دوسرا بیچ بھی ہاں پر میں اس کو ڈرن کرتی رہے گا اور یہ بھی اچھا سا فرائے ہمارے پاس ہو چکا اس کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا آئل اگر پین کے اندر کم لگے تو آپ بٹر ڈال لیجئے گا مزید آئل نائٹ کیجئے گا اس کے بعد ہمارا جو میرینیٹڈ بیٹر ہے جس کے اندر ہم نے اس کو میرینیشن کے لیے رکھا تھا وہ اب میں نے ہاں پر پین رکھ لیا اور اس کے اندر جتے بھی ہمارا فرائیڈ چکن ہے اس کو اب ہم نے اس کے اندر اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں اس کو آگے ایت سپیشل ریسپیز آ رہی ہیں تو اس میں یہ آپ مٹن کے ساتھ بھی یہ ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں بیف کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں پسندوں کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو بہت ہی آپ کو یہ اچھی لگے گی یہ ریسپی میری فیملی کو بھی بہت اچھی لگی تھی بکوز اس کا بلکل ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آتا ہے تو ضرور ٹرائے کی جگہ اس کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا میڈیم ٹو لو فلیم پر ففٹین منٹس کے لیے ففٹین منٹس کے لیے میں نے اس کے اندر چھوڑ دیا تاکہ جتی بھی میری نیشن تھی اس کے اندر جب ہمارا چکن اچھا سا کک ہو جائے گا تو وہ سوفٹ بھی ہو جائے گا اور جتنا بھی اس کا آئل ہے وہ بھی ریلیز ہو جائے گا یہ دیکھیں جی آفٹر ففٹین منٹس میں آپ کو ابھی چیک کر کے دکھا دیتی ہوں دہی نے بھی آئل چھوڑ دیا اس کے بعد ہمارے جو کریم ہم نے اس کے اندر یوز کی تھی پھر بٹر کے اندر ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا اور وہ والا بھی ہمارے پاس جو لیفٹ اوور آئل اور بٹر تھا اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا تھا تو اس وجہ سے اسی اندر پکے گا اور سوفٹ بھی ہو جائے گا اس کا ایکسٹر آئل بھی یہ دیکھے نکل آیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں اور اس کے بعد ثابت لال مرچیں جو کہ بٹن چیلیز جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کا بھی بہت اچھا سا رحمہ آتا ہے تو بہت ڈفرنسی ریسپی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی یہ جگہ یہ دیکھیں یہ چیزیں بھی ڈال کر اس کو میں تقریباً فور ٹو فائف منٹس کے لیے میں نے مزید کور کیا میں نے تاکہ اس کا مزید آئل وائر آ جائے اور اگر آپ کو یہاں پر لگے کہ اس کی گریوی بہت تھک ہے تو آپ یہاں پر تھوڑا سا دودھ کورٹر کپ دودھ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں آپ کو بھی نکال کر دکھا دیتی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ جوسی اور بہت ڈفرنسا بنا تھا تو افغانی چکن گریوی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو دوسری ریسپیز کے طرح اچھی لگی ہوگی مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جو لوگ میری چینل پر نئے ہیں کائنٹلی سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ یا اللہ حافظ